ماں ہے ریشم کے کارخانے میں باپ مصروف سوتی مل میں ہے کوک سے ماں کی جب سے نکلا ہے بچہ کھولی کے کالے دل میں ہے جب یہاں سے نکل کے جائے گا کارخانوں کے کام آئے گا اپنے مجبور پیٹ کی خاطر بھوک سرمائے کی بڑھائے گا ہاتھ سونے کے پھول اگلیں گے جسم چاندی کا دھن لٹائے گا کھڑکیاں ہوں گی بینک کی روشن خون اس کا دیے جلائے گا یہ جو ننہا ہے بھولا بھالا ہے خونی سرمائے کا نوالا ہے پوچھتی ہے یہ اس کی خاموشی کوئی مجھ کو بچانے والا ہے نمزکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہندی کی بندی اور میں ہوں دامینی یادو جس نظم کے پنگتیاں ابھی آپ سن رہے تھے یہ اس شخص کی نظم ہے جس کی قلم کوری کاغذ پر بھی چلی کھیتوں میں خل سریخی بھی چلی اور فیکٹری کارخانوں میں ہتوڑے فاوری کی مانند بھی چلی جسے زمانے نے ہی شیر و سخن کا سردار نہیں مانا بلکہ جو خود بھی کہا کرتا تھا کہ کوئی سردار کب تھا اس سے پہلے تیری محفل میں بہت اہل سخن اٹھے بہت اہل قلام آئے جی ہاں آج کی ہماری باتچیت میں ذکر ہے بہت مقبول و معروف رہے شائر علی سردار جعفری صاحب کا بات چاہے عدب کی ہو یا انقلاب کی حق چاہے مزدور و کامگاروں کے ہوں یا دیش کی آزادی کی لڑائی اس اصول پسند شائر کی موجودگی ہمیں ہر جگہ ملے گی کیونکہ اس شائر نے کلم اٹھائی ہی حق پسندی کے چلتے تھی اور مظلوموں پر ظلم تو دنیا میں ہر جگہ ہر شائر کا سچ ہے 29 نومبر 1913 کو اتر پردیش کے بلرامپور میں جن میں علی سردار جعفری صاحب کی شروعاتی شکشہ دکشہ گھر پر ہی ہوئی اور اردو فارسی سیکھ لینے کے بعد ان کے گھر والے دینی تعلیم دے کر انہیں مولوی بنانے کے سپنے دیکھنے لگے لیکن جعفری صاحب کو تو دین نہیں دنیا کی رہا پر چلنا تھا انہیں اپنی گھر والوں کے سپنے سچ نہیں کرنے تھے بلکہ انہیں سپنے دیکھنے کا حق دلوانا تھا جنہیں اس دنیا میں سپنے دیکھنے کا ہی حق نہیں ہے سو شروعات سے ہی جعفری صاحب کا من اپنے گھر والوں کے بتائے راستوں سے مل نہیں کھاتا تھا حالکہ علی سردار جعفری صاحب کو شروع سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق رہا اور مرسیے انہیں بہت پر بھاوت کرتے تھے خاص طور پر انیس کے مرسیے اس کا اثر یہ رہا کہ نوجوانی کی دہلیس پر قدم رکھنے سے پہلے ہی انہوں نے بہت کم عمر میں خود بھی مرسیے لکھنے شروع کر دئے خیر تو آگے کی پڑھائی کے لیے انہیں علیگرد مسلم یونیورسٹی بھیج دیا گیا جہاں انہیں جن کا ساتھ ملا ان میں خواجہ احمد عباس جانسار اختر اختر حسین رائپوری سبت حسن جذبی مجاز سعادت حسن منٹو اس مچوگتائی جیسے نام شامل تھے یہ عدیبوں کی وہ فہرست ہے جس میں سے ہر ایک اپنی مثال آپ ہے اور جو خود کسی پہچان کے مہتاج نہیں رہے اس سمیں یہ سب اُبھرتے ہستاکشر تھے اُبھرتے ہوئے شاعر اور عدیب تھے اب بھیجا تو سردار صاحب کو پڑھنے کے لیے گیا تھا لیکن یہ وہ دور تھا جب انگریزوں کا ظلم ہندوستانیوں کے ناقابلے برداش ہو گیا تھا اور پورا دیش انگریزوں کو اُخھاڑ پھیکنے کے لیے کمر کسے ہوئے تھا اس پر ایسے ترقی پسند اور آزاد خیال لوگوں کی صحبت نے بھی اپنا کم اثر نہیں دکھایا ہاں یہ بات دیگر ہے کہ ان تمام ناموں سے سردار جعفری صاحب کی دوستی تو بہت اچھی رہی لیکن ویچاریک ستر پر کئیوں کے ساتھ مدبھید بھی کڑے تھے سردار صاحب کو اپنی راہ خود چننی تھی اپنا راستہ خود بنانا تھا علیگر مسلم یونیورسٹی میں ہی رہتے ہوئے ایک بار وائسرائی کے ایگزیکیوٹیو کاؤنسل کے میمبر کے آنے پر کر دی گئی ہڑتال کا ذمہ دار مانتے ہوئے انہیں یونیورسٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اور آگے کی پڑھائی کے لیے وہ دلی کے انگلو ایرابک کالج میں داخل ہو گئے پھر بعد میں انہوں نے لکھنو یونیورسٹی سے بھی پڑھائی کی لیکن اصل سبق تو زندگی نے ہی انہیں سکھائے اپنی پرگتیشیل اور وامپنتی وچاردھارہ کے چلتے پہلی تو وہ سٹوڈنٹ مومنٹ کا حصہ بنتے رہے اور پھر بعد میں پرگتیشیل لیکھک سنگ سے بھی جوڑ گئے اپنی وچاردھارہ کے چلتے ہی وہ کمیونسٹ پارٹی کے بھی میمبر بنے کام بھی ان سبھی جگہوں پر انہوں نے سرگرمی سے کیا لیکن کوئی شہ تھی جو انہیں چین نہیں لینے دیتی تھی یہ بیچینی ان کی تمام رچناؤں میں صاف جھلکتی تھی اب یہاں ہم ان کے بارے میں بھی اور کئی باتیں کہہ سکتی ہیں لیکن شاعر کا پرچہ اس کا کلام ہی ہوتا ہے اسی لیے یہاں ہم اپنی بات کو انہی کی ایک نظم کے معرفت آگے بڑھا رہے ہیں یہ نظم ہے ایک دن ایسا آئے گا پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے ہاتھوں کے کمل کم لائیں گے اور برگ زوا سے نکت و صدا کی ہر تتلی اڑ جائے گی ایک کالے سمندر کی تہہ میں کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی پھولوں کی طرح سے ہستی ہوئی ساری شکلیں کھو جائیں گی خونکی گردش دل کی دھڑکن سب راگ نیا سو جائیں گی اور نیلی فضا کی مخمل پر ہستی ہوئی ہیرے کی یہ کنی یہ میری جنت میری زمین اس کی صبح اس کی شامیں بے جانے ہوئے بے سمجھے ہوئے ایک مشت غبار انسان پر شبنم کی طرح رو جائیں گی ہر چیز بھلا دی جائے گی یادوں کے ہسی بدخانے سے ہر چیز اٹھا دی جائے گی پھر کوئی نہیں یہ پوچھے گا سردار کہاں ہے محفل میں لیکن میں یہاں پھر آؤں گا بچوں کے دہن سے بولوں گا چڑیوں کی زبان سے گاؤں گا جب بیچ ہسیں گے دھرتی میں اور کونپلے اپنی انگلی سے مٹی کی تہو کو چھیڑیں گی میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا سرسبز ہتیلی پر لے کر شبنم کے قطرے تو لوں گا میں رنگ ہنا آہنگ غزل انداز سکھن بن جاؤں گا رخصار اروس نو کی طرح ہر آنچل سے چھن جاؤں گا جاروں کی ہوائیں دامن میں جب فصل خزا کو لائیں گی رہرو کے جوان قدموں کے تلے سوکھے ہوئے پتوں سے میرے ہسنے کی صدائیں آئیں گی دھرتی کے سنہری سب ندیاں آکاش کی نیلی سب جھیلیں ہستی سے میری بھر جائیں گی اور سارا زمانہ دیکھے گا ہر قصہ میرا افسانہ ہے ہر عاشق ہے سردار یہاں ہر معاشو کا سلطانہ ہے میں ایک گریزہ لمحہ ہوں ایام کے اکسو خانے میں میں ایک تڑپتا قطرہ ہوں مصروف سفر جو رہتا ہے ماضی کی سراہی کے دل سے مستقبل کے پیمانے میں میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں جو شاعر خود اپنے کلام میں یہ بات کہہ رہا ہو کہ وہ مر کے امر ہو جاتا ہے تو اس شاعر کو موت بھی گیا مارے گی سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اگست سال دو ہزار کو انہوں نے یہ دنیا تو چھوڑ دی تھی لیکن دنیا نے انہیں نہیں چھوڑا بلکہ ان کے کاموں اور قلاموں کے ذریعے انہیں ہمیشہ یاد رکھا علی سردار جعفری صاحب کی انگنت رچنائیں اپنے سماج کے اپیکشت ورگ کے لیے کیے گئے ان کے کام بے زبانوں کے حق میں اٹھی ان کی آوازیں کبھی نہیں مر سکتی پھر ایسے شخص کو یاد کرتے ہوئے بھی دکھ نہیں بلکہ ایک امید پیدا ہوتی ہے ایک جوش پیدا ہوتا ہے زمانے بھر کی کڑوی سچائیوں کو اپنی قلم سے شبد دینے والے اس شاعر کی قلم رومانی شاعری سے بھی ونچت نہیں تھی جب کبھی مشاعروں میں اپنا قلم سناتے سناتے علی سردار جعفری صاحب اپنی ظلفوں میں انگلیاں پھرنے لگتے تھے تو نہ جانے کتنے دل سینے میں بے چینی سے کروٹے بدل جاتے تھے تو چلیے چلتے چلتے آج ہم آپ کو علی سردار جعفری صاحب کی ایک رومانی نظم کے ساتھ ہی چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ اس شاعر کا کہا ہوا سچ ہی ہوتا جائے ہمیشہ جس نے کہا تھا کہ میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کر پھر سو جاتا ہوں صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں خیر تو ان کی نظم ہے صرف لہرہ کے رہ گیا آچل صرف لہرہ کے رہ گیا آچل رنگ بن کر بکھر گیا کوئی گردشے خون رگوں میں تیز ہوئی دل کو چھو کر گزر گیا کوئی پھول سے کھل گئے تصور میں دامنے شوک بھر گیا کوئی دامنے شوک بھر گیا کوئی دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں دسکرپشن میں دیئے گئے